ہیلو ایبریوان ویلگام بیک ٹو میر چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی ایزی اور ٹیسٹی ڈیزرٹ اور یہ بنانے میں بھی بہت آسان ہے اس کے ساتھ جو بھی انگلیڈینٹس ہیں وہ ایزی لی گھر میں ایویلیبل ہوتی ہیں تو چلے اس مزیدار سے فروٹی کسٹرڈ پوڈنگ کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس ڈیزرٹ کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاشنی بنانی ہے تو یہاں پر ہم نے ٹری فورت کپ چینی لیا ہے اس میں ایٹ کریں گے ہم ون اینڈ ہاف کپ پانی تو یہاں پر ڈیڑھ کپ پانی کا میں نے یوز کیا ہے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ایک بوائل آنے دیں گے جیسے ہی بوائل آ جائے گا اس میں ایٹ کریں گے ہم ون فورت تیس پون الائچی کا موڈر اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب اس میں ایٹ کریں گے ہم ریڈ فورت کلر یہ اوپشنل ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ ڈالیں نہیں تو اسے سکپ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے دو پنچ ریڈ فورت کلر یوز کیا ہے اب اسے ہم چار سے پانچ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر پکنے دیں گے اس سے تھوڑی سی ہماری جو چاشنی ہے وہ پک جائے گی چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم چاشنی چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں بلکل اس میں تار نہیں بنانی ہے بس چینی گھل جانی چاہیے اور تھوڑی سی پک جانی چاہیے اس کے بعد ہم گیس کا فلیم آف کر دیں گے اور سائٹ میں رکھ دیں گے یہاں پر ہمیں ایک پین لے لیتے ہیں اور اس میں ایٹ کریں گے دو کب دودھ تو یہاں پر میں نے فل فیٹ ملکی یوز کیا ہے دودھ کو ہم میڈیم فلیم پر پکنے دیں گے جیسے اس میں ایک اوبال آ جائے گا اس میں ایٹ کر دیں گے ہم 3 ڈیبل سپون چینی چینی کو اچھی طرح سے گھلنے دیں گے یہاں پر میں نے لیا ہے وینیلا کسٹریڈ پاورڈر 2 ڈیبل سپون اس میں ہم 1 فورتھ کب دودھ ایٹ کریں گے اور اچھی طرح سے ڈیزولف کر لیں گے اب اس مکشر کو ہم دودھ میں ایٹ کر دیں گے اور اچھی طرح سے پکا لیں گے 3 سے 4 منٹ کے لیے اسے ہم میڈیم فلیم پر پکنے دیں گے 2 سے 3 منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ تھوڑا سا ٹھیک ہونا شروع ہو گیا ہے تو اس کی کانسسٹینسی ہمیں ٹھیک رکھنی ہے کیونکہ یہ تھنڈا ہونے کے بعد ابھی اور زیادہ ٹھیک ہوگا تو اسے آپ کی سٹیج تک پکا لینا ہے اب اس سٹیج پر ہمیں ایٹ کرنا ہے فریش کریم یہاں پر میں نے امبول کا فریش کریم یوز کیا ہے اور یہ ہم 3 سے 4 ٹیبل سپون ایٹ کریں گے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور بس ایک منٹ کے لیے پکانا ہے ایک منٹ کے بعد گیس کا فلیم آف کر دیں گے اور اسے سائیڈ میں رکھ دیں گے اب اسیمبل کرنے کے لیے یہاں پر ہمیں ایک ڈیش چاہیے ایک کوئی بھی ڈیپ ڈیش چاہیے square بھی لے سکتے ہیں اب round بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے square ڈیش لیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے sugar syrup لیا ہے sugar syrup ہمارا تھوڑا گرم ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ میں نے لیا ہے toast جو ہم چائے کے ساتھ کھاتے ہیں وہی والا toast لیا ہے toast بلکل plain ہونا چاہیے اس کے جگہ آپ کےک سلائس بھی لے سکتے ہیں نورمل جو sponge cake ہوتے ہیں اس کے سلائس بھی لے سکتے ہیں یا پھر آپ bread کو toast کر کے بھی لے سکتے ہیں تو اس کی جگہ آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں اب ہمیں شگر سیرپ میں توس کو ڈپ کرنا ہے اور اس طرح سے ارینج کرتے جانا ہے تو یہ ہماری فرسٹ لیئر ہو گئی ہے اب اس کے اوپر جو ہم نے کسٹرڈ بنایا ہے اس کی لیئر لگانی ہے کسٹرڈ کی لیئر کی اوپر ہم نے دیا ہے مکس فروٹس تو یہاں پہ آپ فروٹس کچھ بھی لے سکتے ہیں جو بھی آپ کو بسند ہے اور چھوٹے چھوٹے بیزز میں کٹ کر لینا ہے تو ہمیں ایونلی سپریٹ کر دینا ہے اور جتنی کونٹیٹی میں آپ کو ڈالنا ہے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اب اسی پروسس کو ہم ریپیٹ کریں گے اب پھر سے ہمیں یہی پروسس ریپیٹ کرنا ہے تو یہاں پر ہم نے ٹوست کی لیئر لگائی ہے اس کے اوپر پھر سے جو باقی بچا کسٹرڈ تھا اسے سپریٹ کر دیا ہے اور فائنلی اس پر ہم گارنش کریں گے گارنش کرنے کے لیے میں نے یہاں پر سلائس میں کٹی ہوئے بادام اور پشتہ لیا ہے تو اسے سپرنکل کر دیں گے اور یہ ہمارا ڈیزرٹ بلکل بن کے ریڈی ہے فروٹی کسٹرڈ پوڈنگ بلکل ریڈی ہے اب اسے ہم ایٹلیس دو گھنٹی کے لیے فریج میں رکھ دیں گے اسے کیا ہوگا کہ جو بھی ٹوست ہیں وہ پورا مویسٹر ایبسورپ کر لیں گے اور سوفٹ ہو جائیں گے تو اسے کم سے کم دو گھنٹا آپ رکھ دیں اگر زیادہ ہے تو آپ اور زیادہ دیر بھی رکھ سکتے ہیں اور اسے آپ سرف کریں بلکل ٹھنڈا اور یہ ہمارا فروٹی کسٹرڈ پوڈنگ بلکل ریڈی ہے اس ڈیزرٹ کو ضرور ٹرائے کریے اور اپنے ایکسپیرین شیئر کر سکتے ہیں نیچے دیئے گئے کومنٹ باکس میں آج یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اچھی لگی ہے تو فٹا فٹ لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ till then take care and have a wonderful day با با بای ملتے ہیں